ملک پہ پانی خلت وزیراعظم نے آج پھر اجلاس بلا لیا سندھ حکومت کے تحفظات کا جائزہ لیا جائے گا صوبائے وزیراعپاشی سوہل انور سیار نے وزیراعظم سے ملاقات میں صوبے میں پانی کی کمی کی شکایت کی کہا عرصہ کے فارمولے کے تحت سندھ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے سندھ کو اس کے حصے کا پانی دیا جائے پی ڈی ایم میں کوئی جماعت اکیلے کسی کو رکھ یا نکال نہیں سکتی ماضی کو فرموش کر کے قومی مفاہمت کی جائے نواز شریف کو منا لوں گا شہباز شریف کہتے ہیں مریم نواز کو سیاسی گرومنگ کی ضرورت ہے آپوزیشن لیڈر آج اسلام آباد جائیں گے مولانا فضل الرحمان سے شاہیے پر ملاقات کریں گے بی بس پارٹی اور اے ان پی کی پی ڈی ایم میں واپسی پر بات ہوگی ملک میں کرونا کے حملوں کی شدت میں کمی چوبیس گھنٹوں میں سرسٹ ہموات این سی او سی کے مطابق ایک دن میں دو ہزار چار سو بیاسی نئے مریض سامنے آئے مضبط قیسز کی شرح چار اشاریہ آٹھ فیصد ریکارڈ ایک کیاون ہزار چھے سو پچیس ٹیسٹ کیے گئے کچھے کے پکے ڈاکوں کے سر کی قیمت مقرر ستائیس ہائے پروفائل ڈاکوں کے سر کی قیمت پانچ لاکھ سے تیس لاکھ روپے رکھ دی گئی محکمہ داخلہ سندھ نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا حکومت کا ڈاکوں کے خلاف دہشتگردی کے مقدمات درچ کرنے کا فیصلہ شدید گرمی میں کراچی کے عوام دھوری عزیت سے دو چار کیا الیکٹرک کا ناکارہ سسٹم پھر بیٹھ گیا رات گیا گلشن اکبال لیاقتباد شاہ فیصل کالونی اور بلدیہ ٹاؤن سمید متعدد علاقے تاریخی میں ڈوب گئے پانی کی بھی قلت کیا الیکٹرک ہیڈ آفیس پر لیاری کے مکینوں کا احتجاج کیا الیکٹرک کا کہنا ہے بڑے حصے کی بجلی بحال کرتی ہے وزیراعظم عمران خان آج ایک روزہ دورے پر پشاور جائیں گے رشکہی سنتی زون کا افتتاح کریں گے وزیراعظم تقریب سے خطاب بھی کریں گے اقوائے متحدہ کی انسانی حقوق کاؤنسل کا غزہ سے متعلق خصوصی اجلاس پاکستان کی قرارداد بھاری اکثریت سے منظور اسرائیل کے فلسطین کے خلاف مظالم کی تحقیقات کا فیصلہ انسانی حقوق کمیشنر مشیل فیشلٹ کی تنقید کہا اسرائیل اقوائے متحدہ کو آنکھیں دکھانے لگا ہے جنگی جرائم کا ارتکاب کیا ہے اور پی ایس ایل سکس کے بقیہ میچس سے بے یقینی کے بادل چھٹ گئے پرینچائز کے کھلاری اور آفیشلز آبو زہفی پہنچ گئے تمام ارکان ہوتیل میں بائیو سیکیور بابل میں رہیں گے سرفراز احمد سمید پچیس ارکان کی آج خصوصی پرواز سے روانگی متوقع جنوبی افریقہ سے کھلاریوں اور آفیشلز کو بھی اجازت مل گئے موسیقی